بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عسان فرید آپ کا فزکس ٹیچر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چپٹر نمبر 20 کی تھیوری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر 20 کے شورٹ کوششن کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آنس کے لیکچر سٹوڈنٹس پہلا شورٹ کوششن میں نے آپ لوگ کے سامنے لکھا ہے آئیے ذرہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے بہرز تھیوری آف ہائیڈروجن ایٹم ہائیڈروجن ایٹم کی جو بہر تھیوری ہم لوگ نے پڑھی ہے اس چپٹر میں is based upon several assumptions آپ کو یاد ہے اس میں تین assumptions تھی جو ہم لوگ نے پڑھی تھی کہتا ہے کہ do any of these assumptions contradict with classical physics کیا ان میں سے کوئی assumption classical physics جو old physics تھی پرانی physics تھی اس کے against جاتی ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو اس کا جواب میں آپ کو بتاتا چلو کہ لیکچر میں جب آپ لوگوں کو میں نے یہ پڑھایا تھا بہر کا model تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہر کا جو model ہے یہ semi classical ہے semi classical یعنی کہ کچھ assumptions تو classical physics یعنی پرانی physics سے ہیں لیکن کچھ ہمارے پاس نئی physics یا quantum physics سے ہیں تو سٹوڈنٹس یاد رکھے گا اس کی ایک assumption جو ہے وہ classical physics یعنی پرانی physics سے contradict کرتی ہے اس کے against جاتی ہے تو پہلے تو میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ yes بہرز first postulate contradict classical تو بہر کا پہلا postulate جو ہے وہ classical physics سے contradict کرتا ہے اب یہ contradict کیسے کرتا ہے اس کو جاننے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا classical physics کہتی کیا ہے سٹوڈنٹ زرہ تبجھو کیجئے یہ میرے پاس ایک charge particle ہے classical physics یہ کہتی ہے کہ جب بھی یہ charge particle accelerate کرے گا تو یاد رکھے گا یہ radiation emit کرے گا مثال کی طور پر imagine کریں یہ charge جو ہے وہ oscillate کر رہا ہوں تو جب یہ charge oscillate کرے گا آپ کو معلوم ہے یہ مسلسل اپنی speed change کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ ایک accelerating charge ہے تو classical physics کہتی ہے کہ جب یہ accelerating charge ہے تو اس acceleration کی وجہ سے یہ charge particle جو ہے وہ مسلسل radiation emit کرتا رہے گا لیکن کیا acceleration صرف oscillation میں ہوتا ہے نہیں سٹوڈنٹس یاد رکھے گا اگر ایک charge particle circular path میں move کر رہا ہو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک accelerating charge ہے کیونکہ ہر لمحہ direction change کر رہا ہے اس میں بھی acceleration ہے تو پھر classical physics کے مطابق اگر اس charge میں بھی acceleration ہے تو پھر اس کو بھی radiation emit کرنا چاہیے اور جب یہ radiation emit کرے گا تو definitely یہ nucleus کے قریب ہو جائے گا energy کم ہونے کی وجہ سے اگر یہ مسلسل radiation emit کرتا رہے تو یہ سی طرح سے nucleus کے قریب ہوتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ nucleus کے اندر گر جائے گا تو classical physics کے اندر اگر ایک charge particle جو ہے وہ revolve کر رہا ہو تو وہ اپنی energy آہستہ آہستہ lose کرے گا یہ ہے classical physics کا concept تو میں پہلے یہ لکھ دیتا ہوں کہ classical physics کہتی کیا ہے تو according to classical physics an accelerating charge particle an accelerating charge particle اچھا اس accelerating charge particle میں وہ oscillating بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ oscillate کر رہا ہو vibrate کر رہا ہو اور وہ revolving charge particle بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب کوئی چیز circle میں move کرتی ہے تب بھی ہم کہتے ہوں اس میں acceleration ہوتا ہے تو oscillating اور revolving کوئی بھی ہو سکتا ہے will emit radiation will emit radiation now students imagine کریں کہ بہور نے کیا بولا بہور نے بولا کہ یہ ہمارے پاس درمیان میں nucleus ہے اور اس کے لئے electron move کر رہا ہے اگر ہم classical theory کو صحیح سمجھیں تو پھر تو electronic charge particle ہے تو electron جب charge particle ہے وہ circle میں revolve کرے گا accelerate کرے گا ہر لمحہ تو پھر تو یہ آہستہ آہستہ radiation کو emit کرے گا اور جب یہ continuously radiation emit کرتا رہے گا تو یہ nucleus کے قریب آتا رہے گا اور ایک وقت آ کر یہ گر جائے گا nucleus کے اندر تو یہ تو ہمارا جو atom کا model ہے sustain نہیں کر سکتا یہ تو collapse کر گیا تو بہور نے پھر اپنا ایک postulate دیا اس نے کہا کہ جب ایک charge particle جیسے کے electron ہے nucleus کی گرد circle میں revolve کرتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ وہ radiations emit نہیں کرتا یعنی کہ ایک charge particle حالانکہ revolve کر رہے accelerate کر رہے لیکن یہ radiations emit نہیں کرے گا تو پھر بہور کا پہلا postulate actually classical physics کے بالکل against نہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی classical physics کہتی ہے کہ radiation emit ہو ہی لیکن but according to بہور's first postulate بہور کے first postulate میں کیا کہتا ہے بہور that an electron کی ایک electron جو ہے revolving revolving around nucleus revolving around nucleus do not radiate energy وہ energy radiation نہیں emit کرتا تو اس کا مطلب واقعی میں بہور کا جو پہلا postulate ہے وہ classical physics کے آگی جا رہے آئیے سٹیڈنٹ 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 ہمارے پاس کیا ہے آئیے سٹیڈنٹ کے اس سٹیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے وہ پوچھ رہا ہے what is meant by line spectrum line spectrum کیا ہوتا ہے اور line spectrum کو کس طرح سے we can use for لیکن جب میں اس کے سامنے پریزم رکھتا ہوں تو پریزم میں سے یہ وائٹ لائٹ گزرنے کے بعد ڈسپرس ہو جاتی ہے different colors میں یعنی کہ صحیح information پتا چال رہی ہے کہ اصل میں جو light white دکھ رہی تھی وہ ایک light نہیں تھی بلکہ وہ بہت سے colors تھی colors پریزم نے ہمیں اصل ریل پکچر دکھائی کہ کبھی کبھی کوئی چیز بلکل ایک سنگل چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو پریزم میں سے پاس کرتے تو پھر جا کر پتا چلتا ہے کہ وہ بہت سے مزید components سے بنی ہوتی ہے آپ سوچیں کہ جب میں نے یہ کام کیا لیکن میں نے ایک گیس کا سامپل لیا اور وہ بہت ہی تھنڈی گیس ہے اوڑ گیس کا سامپل ہے میں نے اس گیس میں سے وائٹ لائٹ پھیک پھیک گیس پھیک پھیک دوبارہ سے اس کو ڈسپرس کرے گا تو میرے پاس وہ ہی کلر پیٹرن آیا مگر سٹوڈنٹ آپ نے نوٹ کیا کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر کلر نہیں آیا یعنی کہ ہمارے پاس یہ ویوز نہیں پہنچی پہلے تو پہنچ رہی تھی اب ایسا کیا ہوا آپ کیا سوچیں گے ایک ہی بات ذہن میں آسکتی ہے اور وہ یہ جو کلر ایپسنٹ ہیں یہ شاید اس گیس کے ایٹمز نے ایبزاوب کر لی ہیں اس وجہ سے یہ کلر سکرین تک نہیں پہنچے سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی پورے وائٹ لائٹ کا جو پیٹرن تھا اس کے اوپر یہ بلیک لائنز یہ بتا رہی ہیں کہ یہ وہ انرجی ہے وہ وائلنز ہیں جو ایپزاوب ہو گئے گیس کے ایٹمز میں اور یہ ہمارے پاس سپیکٹرن بن رہا ہے اسے ہم کہیں گے لائن سپیکٹرم کہنا بھی چاہیے کیونکہ وہ ریڈییشن جو ایپزاوب ہو گئی ہیں وہ اپنے آپ کو ایک بلیک لائن کی فارم میں آپ کو شو کر رہی ہیں یہ یہ تو آپ کو سمجھ بھی آگیا لیکن یہ لائن سپیکٹرم ہم ایک اور طرح سے بھی اچیو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر imagine کہ میں ایک گیس کا سامپل لیتا ہوں اور اس گیس کے سامپل میں بہت ہائی وولٹیجز اپلائی کرتا ہوں اس صورت میں جان رکھے گیس ملی ہیں یعنی کہ یہ وہ ریڈییشن ہیں جو جب گیس گرم تھی تو اس نے امیٹ کی ہیں پہلے میں کہ رہا تھا یہ وہ جگہ ہیں جو جب گیس تھنڈی تھی تو اس نے ایبزورب کی ہیں اگر آپ یہ جو پہلے والا سپیکٹرم میں دکھایا اس سپیکٹرم میں آپ دیکھیں یہ جگہ میں کر رہا ہوں یہ وہ انرجی ہے جو ایٹم ایمٹ کر رہا تو یہ بھی لائن سپیکٹرم تو ہے کیونکہ لائن نظر آ رہی ہیں مگر اسے بولتے ہیں ایمیشن لائن سپیکٹرم تو سپیکٹرم آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اگر آپ دونوں سپیکٹرم کو اور ایمیشن لائن سپیکٹرم کو اکٹھے رکھ کر دیکھیں تو لائن کی لوکیشن بلکل ایک جیسی ہے بس ان کو پڑھنے کا فرق ہے ایک آپ کو انرجی ایمٹ ہونے کا بتا رہے اور دوسرا اسی انرجی کے ایمز ہونے کا بتا رہے لیکن آپ دیکھیں تو لوکیشن ان انرجی جب گیس ٹھنڈی ہوتی ہے تو ابزورب کرتی ہے اور جب وہ گرم ہوتی ہے تو وہ ہی سیم انرجی وہ ایمٹ کرتی ہے سننٹس یہ ہو گیا تھوڑا سا لائن سپیکٹرم کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دی لائن سپیکٹرم سے ایٹم کیسے ایڈٹی ہوں گی یہ بہت میں دیکھتے لائن سپیکٹرم کی definition میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں when a gas at low pressure is electrically discharged جب ہم high voltage apply کرتے ہم کہتے اس کو electrical discharge کر رہے ٹھیک electrically discharge it emits radiations of specific wavelength which appear as lines وہ lines کی form میں appear ہوتی ہے on spectrum it is called line spectrum this line spectrum now students line spectrum کا فائدہ کیا کیسے ہم identify کر سکتے ہیں کسی بھی element کو imagine کریں students میرے پاس white light source ہے اور white light source کے سامنے میرے پاس cold hydrogen gas are جب میں white light کو allow کر اس پر پاس کرے تو آپ دیکھیں گے جو ہمارے پاس spectrum بنے گا prism سے گزرنے کے بعد اس spectrum میں یہ جگہ ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ریڈیشن موجود نہیں ہیں یعنی یہ radiation absorb ہو گئی ہیں students اب توجہ کیجئے جو gold gas ہے hydrogen کی بجائے helium لے تو اس صورت میں کیا ہوگا جب میں white light اس پر دوبارہ سے پھیک ہوں گا تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس helium بھی کچھ light absorb کرے گی ہمارے پاس prism سے گزرنے کے بعد دونوں ایٹمز نے ایک جیسی radiation absorb نہیں کی hydrogen نے کچھ اور group of radiation جو absorb کی ہیں یہ ہم idea لگا سکتے ہیں کہ ہر atom different set of wavelengths absorb یا emit کر سکتا ہے اور یہ ہی پہچان بھی بن جائے گی تو یہ جو hydrogen کا میرے پاس spectrum آیا اس spectrum کو میں standard hydrogen spectrum بنا دوں اور جب میرے پاس کوئی unknown gas ہے اور میرے spectrum آتا ہے تو میں دیکھوں گا کہ یہ spectrum laboratory میں موجود کس atom کے spectrum سے match کر رہے اس کا مطلب اس unknown sample کے اندر کیا ہے hydrogen ہے کسی element کا کیونکہ line spectrum باقی element سے different ہوتے تو ہم اس base line spectrum of all elements are different کیونکہ different ہوتے ہے because all elements can absorb or emit different set of wavelengths hence they can be identified on the basis of of their line spectrum so line spectrum کے حساب سے identify کی جا سکتی آئیے دیتے ہیں کہ third question کیا کہتا ہے student ذرا تبجھو کیجئے third question کی statement پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ can an electron in the ground state of hydrogen absorbs a photon of energy 13.6 electron and greater than 13.6 electron اصال اتفاظ میں کہتا ہے اگر ground state میں ہمارے پاس ایک electron موجود ہو تو کیا وہ 13.6 electron energy absorb کر سکتا ہے اور کیا وہ اس سے زیادہ energy absorb کر سکتا ہے ان ساری باتوں کو سمجھنے سے پہلے آپ جاننا پڑے گا ground state ہوتی ہے students آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو atom model پڑھا اس nucleus درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے ہردگر ہمارے پاس different shells ہوتے ہیں اب یاد رکھے گا یہ shells یا orbits ہیں ان میں سب سے کم energy والا orbit جو نیوکلیس کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس کی energy کتنی ہوتی ہے اس کی energy ہوتی ہے minus 13.6 electron volt hydrogen کی case سب سے زیادہ energy والا orbit کہاں ہوتا ہے جو سب سے end 13.6 electron volt اچھا minus کا کیا مطلب ہے minus کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس energy absent ہے آزاد ہونے کے لئے یعنی کہ اگر میں اس کو 13.6 electron volt energy provide کر دوں تو پھر یہ energy اتنی ہے کہ یہ jump کر کے infinity پر چلا جائے گا اور آزاد ہو جائے یعنی کہ اگر میں exactly precisely 13.6 electron volt دوں تو پھر hydrogen کا ground state میں موجود electron جائے جائے 13.6 electron volt اتنی energy ہے جو infinity پر پہنچا دیتی ہے کیا ہم 13.6 electron volt سے زیادہ energy دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم دیں گے تو اس energy میں کچھ energy جو 13.6 electron volt وہ energy بن جائے جس وہ move کرے گا سٹوڈن یہاں سے ہم لوگ نے دیکھا کہ ہمارے پاس 13.6 electron volt energy بھی دی جا سکتی ہے اور اس سے زیادہ energy بھی دی جا سکتی ہے سب سے can absorb photon of energy 13.6 electron volt and greater اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے لیکن بچہ کہتے کہ greater کیسے کر سکتا ہے لیکن ساتھ سکتا دیں گے تو کیا ہوگا پھر وہ infinity پر جائے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ extra energy آپ نے دی ہے وہ kinetic energy کے طور پر اس کے پاس موجود ہوگی تو students اس کو بھی لیکھ لیتا ہی ریزن تم بھی لیکھ دیتا ہوں کہ ionization یہ infinity پر جانا کیا کہلاتا ionization کہلاتا ionization energy of an electron in ground state of hydrogen کتنی ہوتی ہے وہ energy جیسے infinity پر چلے کتنی ہوتی 13.6 electron volt if we give more than 13.6 electron volt اس سے زیادہ دے دیں تو پھر کیا ہوگا the surplus surplus کا مطلب extra جو اس کے پاس آئے گی the surplus energy will become the kinetic energy of electron of electron ہمارے پاس third short question بہت آسان تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ fourth short question کی statement کی کہ رہی ہے آئیے students دیکھتے ہیں کہ fourth short question کی statement کی کہ ہمارے پاس fourth short question کی statement ہے how can spectrum of hydrogen contain so many lines hydrogen میں بہت سی lines ہوتی ہیں جب hydrogen contains one electron اس میں electron ایک ہوتا ہے ہم نے دیکھا hydrogen کا spectrum کچھ اس طرح سے ہے کہ جو lines ہیں یہ جو hydrogen نے emit کی ہیں تو وہ ایک سے زیادہ radiation emit کر رہے لیکن جب ہم hydrogen کو دیکھتے ہیں تو hydrogen میں تو ایک electron ہے ایک electron اتنی زیادہ radiation کیسے پھینک سکتا ہے وہ یہ پوچھنا چاہا رہے student یاد رکھے گا hydrogen میں بھلے electronic ہے لیکن hydrogen کے atom میں orbits ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو اب جب ہم اس کو excite کرتے ہیں تو electron وہ کسی higher orbit پر چلا جاتا ہے جب اس نے higher orbit سے واپس جم کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے ہی orbit پر واپس آئے جہاں سے جم کیا تھا یہ ممکن ہے کہ یہ orbit پر jump کریں اس صورت میں radiation emit کرے گا جتنی energy difference ہے اتنی wavelength کا پھر یہ ممکن ہے کہ وہ سے نیچلے orbit پر jump کریں اس صورت میں یہ اور radiation emit کرے گا اور یہ step by step جو ہے وہ jump کرے اگر یہ different wavelengths ہمارے پاس radiation ہے وہ پھینک سکتا ہے یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس electronic ہے لیکن different wavelengths emit کر رہے کیونکہ وہ excite ہوتا ہے تو واپس de-excite ہونے پر direct first orbit پر نہیں بلکہ step by step different orbits پر jump کرتا تو students اس کو میں لیکھتے matter when electron is excited to a higher orbit جب ہم electron کو ایک higher orbit پر excite کرتے ہیں then after de-excitation de-excitation it jumps to lower orbits step by step step by step direct ground پر jump نہیں کرتا ٹھیک ہے تو hence radiation یا energy is emitted at each de-excitation ہر jump پر ایک energy release ہوگی and each energy is related اس کا تعلق ہے to a specific wavelength ہر energy کا تعلق ایک خاص wavelength تو اس وجہ سے ہمارے پاس spectrum میں بہت سی wavelengths ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس hydrogen electron ایک ہے آئیو students دیکھتے ہیں آج کا last shot question آئیو students اس کی statement پڑھتے ہیں کہتے ہیں is energy conserved when an atom emits a photon of light کیا energy conserved رہتی ہے جب atom photon emits کرتا photon خود بھی ایک energy ہی ہے نا تو confusion کیا ہوتی بچوں کو بچوں کو confusion یہ ہوتی ہے کہ imagine کریں میرے پاس ایک atom ہے اور اس atom کی total energy میں کہتا 10 ہے پھر اچانک سے atom میں سے ایک photon آجاتا ہے جب یہ photon آئے گا تو suppose کہیں photon energy 2 ہے اب پہلے ہمارے پاس system کی cool energy 10 تھی اچانک سے ہمارے پاس ایک photon of light آگیا total energy 12 ہوگی یہ law of conservation of energy کے بالکل against ہے لیکن جب closely دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتے ہیں ایسا نہیں ہوا کیونکہ جب یہ photon emit کیا گیا atom کی طرف سے تو کیوں emit کیا گیا جب ہم closely دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتے ہیں actually electron higher orbit سے lower orbit پر jump کیا ہے اس وجہ سے photon نکلا ہے تو ہمارے پاس photon نکلا ہے جس energy 2 ہے تو electron بھی نیچے آگیا جس کی بھی total energy 2 کم ہو گئی ہے تو بتائیں total energy kitnä ہوئی 8 atom energy ہے اور 2 photon energy تو total energy 10 ہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ energy conserve ہی رہتی ہے ہمیں لگتا ہے جیسے atom نے ایک نئی energy بنائی ہے photon کو emit ہم کہیں yes energy is conserved آگے آپ سارے لکھئے کہ when an atom emits a photon of light میں اب اس کے explanation بتائیتا ہوں کہ آپ کیا لکھیں گے اس کا answer بہت سمپل ہے کہ when an atom emits a photon of light وہ light کا photon emits کرتا ہے ٹھیک ہے ہم کہیں کہ electron in the atom also jumps from high energy orbit to low energy orbit because of which اس کی وجہ سے کیا ہوگا because of which energy of atom decrees is energy atem کی کم ہو جاتی ہے and hence total energy is conserved so energy conserved ہی رہتی ہے students یہ تھا ہمارا 5th short question یہ 5 short question میں نے آج کی ریکش میں آپ کو بتائیں next 5 short question انشاءاللہ next measurement discuss کریں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی next measurement تفتہ کی لئے اللہ حافظ